السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں ایک آدمی ہے جو ہر دن کتوں کو اور بلیوں کو کھانا کھلاتا ہے نوالا ڈالتا ہے اس ویڈیو سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ دیکھئے اگر ایک دن دو دن تین دن ہم کتوں کو بھی بلیوں کو بھی جانوروں کو بھی اگر ہم کھانا ریگولر کھلا دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے ایسے آتا ہے گویا کہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے اپنے بچے ہیں یعنی جانور بھی جب ایک آدمی دو دن تین دن جب نوالا ڈالتا ہے کھانا کھلاتا ہے تو اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے اور وہ غلام کی طرح ان کی باتوں کو ماننے لگتا ہے لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبوں کو پوری زندگی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے سلاتا ہے ہر چیز سے ہر تکلیف سے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ جو ہمیں پوری زندگی بر ہماری نگرانی کرتا ہے اس کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے دوسری بات ویڈیو سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانوروں کو کھانا دیتا ہے پلاتا ہے کیڑے مکونوں کو کھانا دیلاتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کیوں نہ کھانا کھلائے پلائے ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں ہم سبوں کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے رزق کے لیے سب سے پہلے جو ہے کوشش کرنی ہے پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ضرور کھلائے گا پلائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے کسی کو پیاسا نہیں سلاتا ہے اور یہ جو مال دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین غریبوں اور کمزوروں اور بیواؤں کی وجہ سے لاچاروں کی وجہ سے مال دیا جاتا ہے کچھ مالدار سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم نے خود سے کمائے ہیں جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے یہ مال جو دیا جاتا ہے یہ دولت جو دی جاتی ہے وہ غریبوں کی وجہ سے بھوکے پیاسے کی وجہ سے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ و بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ